نبی تو خدا کے پیغام کے جو ہر وہ امین ہوتے ہیں انبیاء اکرام خدا کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں لیکن نبی کا نماز کے لیے نماز کے قائم کرنے کی دعا کرنا یا نبی کا استعبار کی دعا کرنا یہ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے کیا مستہ کونے والے ہر امتی کو یہ پیغام لیتا ہے کہ خدا سے مانگنے کی یہ طریقے ہیں ان طریقوں کو اگر اپنائی کرو گے تو خدا تمہیں عطا بھی کرے گا اور تمہارا رب تم سے کیا ہوگا خوش بھی ہوگا آپ نے دعا مانگی رب بھی جاننے مقیم الصلاة اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والے پھر دوزئے دعا ساتھ میں کیا کیا وَمِن ذُرِّيَّةِ اللہ نہ صرف میں نمازی توفیق دے بلکہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا اب اس میں امت کے لیے کیا تعلیم ہے کہ یہ نہیں کہ ہم گھر میں آئے بچے گھر میں کہتے رہیں نوجوان بیٹھے رہیں گھر میں اور باپ کو یہ توفیق نہ ہوگی کہے آپ نے دعا مانگی کہنا جیسے طرح تُو نے مجھے نماز کی توفیق تھی ملی اولاد جو پر بھی نمازی بنا اپنے اولاد کے نمازی ہونے کی دعا کی اور یہ دعا چار ہزار سال پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کی اور خلاب امی قدوس نے ان الفاظِ عبراہیم علیہ السلام کو اس طرح اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمایا کہ شریعتِ محمدی کے اندر اسی دعا کو پھر قرآن کا نہ صرف حصہ بنایا بلکہ ہر نماز کے اندر بندہ مومن تو کہہ دیا کہ تمہاری نماز اس وقت قبول ہوگی جس وقت یہ دعا پڑے گے تو اللہ حضرت اس دعا کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا یہ بہت بڑی باریکی کی باتیں ہیں اگر آپ اس کو سوچیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ قرآن کی اندر خدا نے کتنی گہرائی رکھی ہے قرآن کی اندر خدا نے کتنی گہرائی رکھی ہے اور قرآن کا جو پیغام انسانیت ہے اس کے اندر کتنے عراض پر ہوئے ہیں یہ پیغام قرآن ہے اور آپ نے دعا کیا مانگی کہ ربی جعلی مقیم الصلاة یا میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا میری بولاد کو نماز کی توفیق اطاف فرما پھر دعا مانگی رب بارا مقیم لی اے میرے اللہ میری مغفرت فرما کیا فرما اپنی مغفرت کی دعا فرما صرف یہ نہیں بلکہ دامد ابراہیم ہی دیکھئے حضرت ابراہیم کا قیامت تک آنے والی نسل انسانی اور امت مستحا تک ہر نبی کی امت کو سبج دے گئے کہ وہ دعا کیا تھی کہ اللہ میرے مغفرت فرما وَلِ وَالِ دَئِيَا وَرْمِلِ وَالِ دَئِيَا اب یہ دعا کیا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں اچھا اب جن لوگوں نے یہ تصور دیا کہ مرکے ناؤل پیلا مٹی ہو گیا ابراہیم دعا کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں اب اس میں یہ کلی طور پر پہ اعلان ہے کہ پہ اعلان ہے کہ رب نغفر لی اے اللہ میرے مغفرت فرما وَلِ وَالِ دَئِيَا اور میرے والدین کی مغفرت فرما اب مثلا میرے میرے والدین دنیا میں نہیں ہے میں ہر نماز میں پڑھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کے والدین نہیں ہیں وہ پڑھتے ہیں اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ بھی یہ دعا پڑھتے ہیں اس دعا کے کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ والدین زندہ ہوں تو ان کے لئے دعا کرو اور خود ہو جائے تو دعا رہا کرو یہ کہیں یہ بات نہیں ہے مطلقا ہے کہ جب بھی دعا کرو اولاد تو اس کے تصور پر ہونے کی کہ اللہ جس طور پر میں مجھے دعا کی توفیق دی مغفرت کی توفیق دی دعا کی توفیق دی اللہ کہ اگر میری یہ دعا تری بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو میرے والدین زندہ ہوں یہ قرآن کا وہ اسلوب دعا ہے یہ وہ دعا ہے جو انسانیت کے لئے ایک راستہ ہے پیغان محبت ہے بکٹ کی علامت ہے تو اس لیے یہ جو ختم شریف کا اعتمام ہوتا ہے دعا کا اعتمام ہوتا ہے یہ این حکم قرآن ہے قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے یہ کوئی نیا دین ہے نہیں ہے یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں دعا کا طریقہ دیکھیں اور اسے پہ دعا دیکھیں اور یہ دعا ابراہیمی ہے اور یہ وہ دعا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زبان سے ادا کیا وہ دعا ہے جسے اسمائیل علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا کیا یہ وہ دعا ہے جسے اسحاق علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا کیا یہ وہ دعا ہے جسے یعقوب علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا کیا یہ وہ دعا ہے کہ حضرت ابراہیم کی نصب سے مدین پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے ہر نبی نے اس دعا کو مانگا اور نہ صرف اس دعا کو مانگا ہے بلکہ خدا نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنا کر امت مصطفیٰ کی زبانوں پر جاری کر لیا اسی وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا جڑا ذکر ہے نا میری آنے والی نصبوں کی زبانوں پر جاری کرتی ہے یہ ایک دعا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا مانگی تھی کہ اللہ میرا ذکر میری بعد والی آنے والی جو نصبیں ہیں ان کی زبان پر اللہ میرا ذکر جاری کر دے تو خدا مندہ قدوز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور نماز کی اندر نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے درود ابراہیمی پڑھنے کو لازم کرا دی اور درود ابراہیمی کو نماز کا حصہ اس لیے بنایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرا ذکر ہے میری آنے والی نسلو تک پیامت تک میری اولادوں میری نسلو کی زبانوں پر میرا ذکر جاری کر دے اس لیے ہم جب درود ابراہیم پڑھنے کیا پڑھنے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد فما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم صلیت علیہ